بہت سارے لوگ ذہانت کو عقل سمجھتے نہیں ایک ہوتی ہے ذہانت یہ ساری میں نے بھی گریجوشن کیا ہے میں نے بھی ذہانت سیکھی ہے سیکھتے ہیں تو دنیا میں بہت ذہین لوگ ہیں جنہوں نے آئی فون بنایا اسٹیو جوب بڑا ذہین آدمی تھا اور مایکروسیفٹ جو اونر تھا بل گیٹس وہی بہت ذہین آدمی تھا بڑے بڑے دنیا میں سپورٹسپن ہیں بیڈلنگ بنانے والے بڑے ذہین ہیں لیکن اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں عقل ایک الگ چیز ہے ایک ہوتی ہے وزدم ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس اب آج دنیا انٹیلیجنس سے بھری ہے اور قیامت تک انٹیلیجنس بڑے گی یہ اللہ کا نظام ہے لیکن عقل گھٹ جائے گی اس لیے چیک کرنا کہ میں عقل مند ہوں یا احمق ہوں بے وقوف کہنا صحیح نہیں بے وقوف تو اس کو کہتے ہیں جس کا جو تبلیغی جماعت چاہ رہے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانا تبلیغ کا کام ہے لوگ بے وقوف بن جائے کیسے کہ ان کا کوئی وقوف نہ ہو ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو ایک جگہ ٹھہرے پھر نکل جائے ہو بے وقوف کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی وقفہ نہ ہو ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو کیوں تبلیغ والی یہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ تم زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر گزارتا کہ ایسے سواری میں جا رہا ہے تھوڑی در کے لئے درخت کے نیچے آرام کیا پھر ستفر شروع کر دیا تو تبلیغ والی جو ہم جو محنت کر رہے ہیں ہمارے پر جو محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بناو ان کے یہ وقوف یہ ٹھہر گئے ہیں کوئی پاکستان میں ٹھہر گیا ہے کوئی امریکہ جا کے ٹھہر گیا ہے انسان کو اللہ نے مسافر بنایا ہے مسافر اور دین مقیم کو سمجھ نہیں آسکتا جو آدمی مقیم والی زندگی گزارتا ہے میں آپ کو سج بتا رہا ہوں نہ اس کو قرآن سمجھ میں آئے گا جو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اپنے مطلب نکال لے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات کیے نشانی بتائیے کہ اقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اور ہدایت کے رستے پہ کون ہوتے ہیں دو صفات ان کی بتائی ہیں کہ یہ اقل مند لوگ ہیں اور یہ ہدایت کے رستے پہ ہیں کون کہ جب اللہ کی بات ہو اس کو غور سے سنتے ہیں خصوصاً میری جو قریب لیڈیز ہیں جو میری محرم لیڈیز ہیں جو میری جاننے ہو لیڈیز ہیں جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں ان نید آنے شروع جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو دین کی بات سن کے سستی ہو سمجھ لو اس کی اقل تکانے پہ نہیں اور یہ ہدایت کے رستے پہ نہیں ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا تو اللہ کہتا ہوں ان میرے بندوں کو بشارت دے دو بشارت دے دو یہ جنت کے رستے پہ ہیں یہ اقل والے ہیں جن کے سامنے اللہ کی بات سنیں کی جائے اس کو غور سے سنیں اور پھر اس پہ بہترین طریقے سے عمل کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اقل بھی ٹھیک ہے اور جو ہدایت کے رستے پہ ہیں نمبر ٹو اقل کے ایک اور پیمانہ اللہ کے نبی نے بتایا کیا علیہ السلام نے کہ اقل مند شخص کون ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور بے وقوع نادان اور احمق آدمی کون ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے ان کا اتباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھیں میرے بھائیوں دوستوں اور میری دینی بہنوں آپ سج بتائیں اپنے دل سے فیصلہ کریں کیا آج ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو مرنے سے پہلے زندگی ہوتی ہے آپ آئی سیو چلے جائیں میرے ساتھ شفا میں یا آخان ہسپتال میں یا این ایم سی میں کئی بھی چلے جائیں ہم آئی سیو چلتے ہیں وہاں چل کے ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ تم مرنے والے ہو دیکھیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہہ دیا ہے ہمارے محروم جنیر جمشد ہمارے دوست تھے ان کے والد کے انتقال سے دس دن پہلے میں ان کو دیکھنے گیا یہاں شفا میں تو ان کو تین جگہ کا کینسر تھا بڑے خوبصورت لمبے آدمی تھے جب میں انہیں دیکھنے گیا اتنے سوکے ہوئے مو چھوٹا سا ہوا ہوا بالکل شورڈر سکڑ گئے جسم سکڑ گیا آنکھیں لال ہلکے پڑے ہوئے تو میں نے ڈاکٹر سے ان سے مل کے کہا میں کہاں داکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہو جمشد صاحب کا تم انہیں کھلا پھلا نہیں رہے کہ ان کو سلا نہیں رہے انہوں نے کہا سعید بھائی ہم ان کو بھوک کی گولیاں کھلاتے ہیں تب بھی ان کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے مرنے والے اس مہینے تو جس کو یقین آجا رہا ہے ہم مرنے والا ہوں مرنے والا ہوں اس کو نہ بھوک لگتی ہے جو آج ہمیں لگ رہے ہیں آج ہماری مسجدیں ڈکاروں سے بھری ہوتی ہیں دڑم دڑم ڈکار اتنا کھانا کھا کے آتے ہیں مسجد میں اتنی بھوک مرنے والے کو نہیں لگ سکتی میں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ بات بتا رہا ہوں آج ہم زندگی ادار ہیں ہمیں شیطان نے تسلی دی ہے میری داد نانی اممہ چھانوے سال کے عمر میں انتقال ہوا میں ان سے ملنے جاتا تھا مہینے میں ایک دفعہ جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے لگی ہوں بیٹا مرنے لگی ہوں وہ چھانوے سال کے عمر ملی ہے تو جو لمبی جس کی زندگی ہوتی ہے اور جو دین پہ ہوتا ہے جنت والا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ فرشتے لگا دیتے ہیں ہر وہ ڈراتے ہیں مرنے والا چل اٹھتا حجت پڑھتا مرنے والا مرنے والا مرنے والا اور جو جہنم کے رستے پہ ہوتا ہے اور جس کا درست شیطان ہوتا ہے اس کو ریلیکس کراتا ہے ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے ابھی تو دادا بننا ہے نانا بننا ابھی تو بچوں کی شادی ہیں تو کہاں مرے گا ریلیکس کر کوئی ضرور نہیں تو میرے پیارے دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے اور عقل والے لوگ ہیں آج ہم سردی کی تیاری کرتے ہیں گرمی کی تیاری کرتے ہیں میں گھروں میں کیوں لوگوں کے جاتا ہوں وہ اپنی بچیوں کی تیاری یا شادی کی دس دس سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں لیکن سج بتائیں موت کی بھی ہم روزانہ تیاری کر رہے ہیں موت سے ہم نہیں بچ سکتے بعض بچارے نادان لوگ کہتے ہیں کہ جی سعید بھائی آدمی کی ڈائیٹ اچھی ہو یہ ہو تو آدمی زندگی لمبی کر لیتا ہے زندگی کا ایک گھنٹہ بھی آدمی نہیں بڑھا سکتا ایک آدمی تھا اس کو خواب میں آیا کہ آج میں دو لاکھ آدمی دنیا سے اٹھانے آ رہا ہوں فرشتہ آ رہا ہے دو لاکھ آدمی لینا خواب میں آیا کوئی آواز آئی تو اس نے ایسے اٹھا تو اس نے دیکھا دو لاکھ کی لسٹ لمبی تھی لیکن اس نے پہلا نام دیکھنا ہے آپ پڑوسی کا کہ یہ میرا پڑوسی آج مرنے والا ہے تو وہ پڑوسی کے پاس گیا اس نے کہا مجھے لسٹ آئی ہے یہ رکھ کے چلا گیا کوئی دو لاکھ آدمی آج مریں گے تیرا نام پہلے ہے تو وہ کہا لسٹ مجھے دے دے یار وہ کہا نہیں لسٹ تو نہیں دے سکتا کہا یار دے دے خیر بڑے ترلے کی نہیں کہا اچھا ایسا کر لے میں مرنے والوں میرے ہاتھ سے کافی پی لے کہا نہیں یار کافی میں تو ٹینشن میں ہوں میں نے اوروں کی بتانے کہا ایک کافی دو پی لے کپ کی بہت اچھی بناتا ہوں بڑی زد پہ کافی پی لی اس نے اس پر کچھ نشہ ملا دیا اور وہ سو گیا آدمی اس نے لسٹ جلدی نکالی اپنا نام مٹایا اور آخری نام لکھ دیا کہ الحمدللہ میں بچ جاؤں گا ابھی تو دو لاکھ مٹا ٹائم لے گا اب اس کی آنکھ کھلی اس نے کہا وہ جو آدمی بتا کے گیا تھا دو لاکھ آدمی لینے اور پہلا تھوڑا پڑوسی ہے اس نے کہا اس نے کافی پلائی ہے میں اس سے بہت خوش ہوں اب میں لسٹ نیچے سے شروع کروں گا پھر بھی اسی نے مرنا تھا تو آدمی جو مرضی چلاکیاں کر رہے ہیں موت کا ٹائم فکس ہے وہ موت سے نہیں بچ سکتا تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کی قسم اللہ نے دنیا میں مرنے کے لئے بھیجا ہے اللہ نے میں آخرت کے لئے بنایا دنیا کے لئے نہیں بنایا ایک آیت کو لے لیں دیکھیں ایک آیت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت دونوں سے وعدائیں اور یاد رکھئے اللہ نے کہا ہے لام اور نون جہاں مل جائے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگا اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت شرط ہے اگر مومن ہوگا اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو حیاتِ طیبہ دوں گا حیاتِ طیبہ کس کو کہتے ہیں جنت کی زندگی کے اپیٹائزر کو کہتے ہیں یا جنت کی زندگی اللہ دے نہیں سکتے ہیں یا جس کی ایک بیوی ہے وہ بچارہ تنگ ہے جس کا بیوی کا ایک ہی شہر ہو سکتا ہے وہ بیوی بھی اس سے تنگ ہے جس کا ایک بچہ ہے وہ بچے سے تنگ ہے جس کے پانچ بچے ہیں وہ بھی تنگ ہیں جنت میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا وہ ہم جنت میں یہاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہمارے سے تو کلیجے پھٹ جائیں گے حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک بالش پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ایک بالش جنت کی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے لئے جو میں نے سمان ٹھنڈر کے لئے تیار کیا ہے وہ کوئی خیال اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا جنت میں تھوک نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت کی عورت تھوک دے تو ساتوں سمندر کو میٹھا کر دے اور یہاں کی عورتیں جنت کی ہروں کی سردار ہوں گی میرے محترم دوستوں ہم امیجن نہیں کر سکتے امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کیا ہے اور ایک ہے جنت فردوس ایک ہے عام جنت جو اللہ نے کون سے بنائی ہے جیسے پوری دنیا کون سے بنی ہے ایک ہے جنت فردوس جس کے اپنے سو لیولز ہیں اور ٹاپ لیول ان میں سے جو ہے نا وہ انبیاء کا ہے وہ صدقین کا ہے وہ شہدہ کا ہے وہ صالحین